بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیپٹل ٹی وی کیپٹل ڈیجیٹل پروگرام کھیل کے ساتھ محسن علی حضر خدمت کامران اکمل صاحب کسی تعرف کے موتاج نہیں ہے ٹیسٹ کرکٹر ہے مزید کی بات یہ ہے کہ آخری ٹیسٹ جو ہے انہوں نے دوزار دس میں کھیلا تھا اس کے بعد بھی پچاس پلس ٹیسٹ اور پاکستان میں آج تک کوئی اور دوسرا آیا نہیں جس نے پچاس ٹیسٹ کھیلے ہو یہ احران کن بات ہے انتہائی ٹیلنٹڈ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کرکٹ میں جتنا ظلم ہوتا ہے پاکستان میں جتنی نانصافی ہوتی ہے پاکستان میں جس طرح ٹیلنٹ کو جس طرح دبایا جاتا ہے جس طرح دنیا کرکٹ میں دیکھیں کہ اگر آپ اس وقت بھی پریزنٹ ایرا میں بات کریں تو انڈیا میں دنیش کارتک جنہوں نے دھونی سے پہلے اپنے کیریئر کا آغاز کیا وہ آج بھی انڈیا کی ٹیم کے لیے کھیل رہے ہیں اٹھتیس سال کی عمر میں اور کامران اکمل ٹوینٹیز میں تھے تب سے اب تک دیکھ رہے ہیں دوزار سترہ میں آخری دفعہ ہم نے انہیں ٹی ٹوینٹی اور ونڈ انٹرنیشنلز میں دیکھا ڈومیسٹک کا کوئی ریکارڈ ایسا نہیں پی ایسل میں کوئی ایسا ریکارڈ نہیں دنیا کی ہر لیگ کھیلتے ہیں سپر فٹ ہیں لیکن پتہ نہیں کیا وجوہات ہیں یا تو یہ اپنا نام بدلالیں ان سے پوچھیں گے یا کیا کیا ایسا کریں کہ کامران اکمل جو کراچی کا بھی ہیرو تھا جو محولی کا بھی ہیرو تھا جو آسٹریلیا کا بھی ہیرو تھا جہاں جہاں ہمیں کامران اکمل کی ضرورت پڑی وہاں وہاں ملک اور قوم کے لیے کھیلتے رہے بہترین پر فرمسز دیں ساری باتیں ان سے پوچھیں گے ہارٹ ٹو ہارٹ اوپن گفتگو ہوگی السلام علیکم سکامران بھائی ویڈاؤٹ ویسٹنگ اینی ٹائم باب وونمر اور انزمام الحق دو لوگ تھے جنہوں نے آپ سے بیسٹ لیا اور ففٹی ایٹ ٹیسٹ بیچ کھیلنا اور ففٹی تری ساری اور ٹی ٹوینڈی کے اور ففٹی تری کھیلنا جو پہلے ہی کیریئر کے شروع میں ہی کھیل گئے اور پھر دو ہزار دس سے ایسا فل سٹاپ لگا حالانکہ پاکستان سٹرگل کرتا آیا کوئی جس کو کہتے ہیں پرمنٹ رکیٹ کیپر بیٹسمن اور ایسا بیٹسمن جو اوپننگ بھی کر سکتا ہو میڈل میں بھی کھیل سکتا ہو ایسے بیٹسمن بھی کھیلنے کے لیے تیار ہو لیکن پاکستان کرکٹ بورٹ جو ہے ان کی نگائے کرم آپ پہ نہیں آسکی کیا وجوہات ہوئی دیکھیں ایسی کوئی بات نہیں دوزار دس میں جو میں محسن بھائی ڈراؤپ ہوا ہونا ایک تو پرفارمنس ٹیسٹ سیریز میں اچھی نہیں ہوئی انگل میں چھے ٹیسٹ میچ کھیلا پرفارمنس نہیں ہوئی مجھ سے وہ تو فیر نام لیکن میں یہ نہیں سوچ سکتا تھا اتنا میں لمبا باہر ہو جاؤں گا ڈمیسٹک میں کروں گا تو میں آ جاؤں گا ڈمیسٹک میں بھی میں نے کوئی پتیس ستائی سٹائی سو کر دی گئے ڈراؤپ ہونے کے بعد تو لیکن اس کے بعد پھر موقع ملا ادنان کو وہ بیس ٹیسٹ میچ کھیل گیا اس نے پرفارمنس بہتر گی ادنان انجڑ ہوا سرفراز آ گیا پھر سرفراز کھیلا تو اس نے ماشاءاللہ ایسا سٹارٹ کیا تو وہ پھر ادنان بھی لائن سے باہر ہو گیا میں تو بہت دور تھا تو یہ بس سنیاری ہو رہا لیکن اچھا پاکستان کے لیے ایک کمپیٹیشن آیا جو کھیلا وہ لمبا گیا ادنان بھی بھی ٹیسٹ میچ کھیل گیا سرفراز چالیس پلس میں رکھا سے ٹیسٹ میچ ہو گیا جس کی وجہ سے لمبا گائب آ گیا پھر اس کے بعد پھر میں نے سوچنا چھوڑ دیا سرفراز کو کپتانی کا ایڈوانٹیج رہا ورنہ ٹیسٹ میچ دیکھیں سرفراز نے جتائے ضرور ہے پاکستان کو میچ اس میں کوئی شک نہیں ہے چیمپنز ٹروفی ہو انڈر نائنٹین ورلڈ کپ ہو ساری باتیں ٹھیک ہیں لیکن آپ ضروری تو نہیں تھا جتنا پاکستان نے سٹرگل کیا ہے میڈل آرڈر میں جتنا پاکستان کو ایکسپیرینس بیٹسمن کی ضرورت تھی نہیں تھے لیکن بعد میں جو ہمارا حال ہونا شروع ہو گیا تو آپ نہیں سمجھتے ضروری تو نہیں تھا کہ آپ کو ایز ای وکٹ کیپر ہی آپ کو ایز ای سپیشلس بیٹسمن آپ نے کئی دفعہ یہ بھی کہتا ہے تیار ہو دیکھیں یہ تو پولیسی مینجمنٹ کی طرف سے ہونی جائیے ابھی آپ کہہ رہے جیسے ایکسپیرینس ہے ابھی ایکسپیرینس کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے آپ سمجھ رہے ہیں اس کو رسپیکٹ مل رہی ہے کہ ابھی ایشیا کپ کی ٹی ہیں میں اپنی بات نہیں میں بھی جنرل بات کر رہا ہوں کہ ہمارے علمیاں یہ ہے کہ اب پہلے تھا تھرڈی فائیو سے اوپر ہو جائے تو اس کے خلاف دبین چلانی شروع کر دیتے ہیں کہ یہ تھرڈی فائیو کا ہو گیا اس کو سائیڈ لائن کریں اب تی انتیس کا ہوتا ہے تو گیم چلانی شروع کر دیتے ہیں ایسے مینڈ سیٹ آگئے لیکن اس میں ایک قصور بھی ہے نا کامران بھائی کہ آپ نے جب ایک سو نوے کا پول کر دی ہے جب صرف چھے ٹی میں کر دی ہیں تو ظاہری بات ہے انسیکیورٹی ہے دیکھیں محسن بھائی یہ پاکستان کا میں کہتا ہوں کہ علمی ہے کہ اتنے ہی بڑی کنٹری میں بائیس تئیس کروڑ کی اوام ہے تو چھے ٹی میں بنا دی یہ سب سے بڑا ظلم ہوا پاکستان کی کرکٹ کے ساتھ دپارٹمنٹ کرکٹ کے ساتھ ریجنل کرکٹ جو نقصان کی ہے یہ آپ کا سسٹم ہر دوسرے مہینے ایک ایسا پلیئر دیتے تھے جو لمبا جاتا تھا اب مجھے بتائیں کوئی ٹھہر رہا کوئی پلیئر مل رہا ایک تو آپ نے دمیسٹی کے پلیئر کوئی اپرچونیٹی ختم کر دی وہ کوئی ملک چھوڑ کے چلا گیا ہے کوئی ویلڈنگ ہے کام کر رہا ہے کوئی وہ دعی والوں کی دکان پر کام کر رہا ہے کوئی اوبر چلا آ رہا ہے کوئی ویگن چلا آ رہا ہے کرکٹر سفر کر رہا ہے ان کے ساتھ ان کی فیملی سفر کر رہا ہے آپ کیا سوچ سکتے تھے کہ آپ کے ایک ورلڈ کپ ویننگ کپتان اتنی بڑی بڑی باتیں کرتا تھا وہ آ کے کرکٹ کے ساتھ یہ حل کرے گا دیکھیں ہم تو پہلے سے ہی تیار تھے وہ شروع سے کہہ رہے آ رہے تھے کہ دمیسٹی کرکٹ چینج ہونے والی دپارکٹ کرکٹ ختم ہونے والی ہے تو ہم لوگ سوچتے تھے کہ ہم خیر بول نہیں سکتے بڑے ہیں اتنے بڑے لیجنڈ ہیں ہیرو ہیں ہمارے لیکن یہ پتا تھا کہ وہ چھوڑنے کے بعد گراؤنڈ نہیں آئے جب انہوں نے کرکٹ چھوڑ رہی ہے ہم لوگ گراؤنڈ میں رہے ہیں ہم نے ہر گراؤنڈ دیکھی ہے میرے جیسے جتنے دوسرے کرکٹر ہیں انہوں نے دیکھی ہے ہم میں پتا تھا کہ ریالیٹی کیا ہے پاکستان کی کرکٹ کی آپ ختم کریں گے تو رول جائیں گے نقصان ہوگا پاکستان کی کرکٹ کو ہورا نقصان آپ دیکھیں اب یہ نوبت آگئی آپ نیدر لینڈ کے خلاف چانس نہیں لے سکتے پوری ٹیم بھیج رہے ہیں پوری ٹیم بھیج رہے ہیں یہ ڈر ہے ڈر یہ ہے کہ پلیئر نہیں ہے مچورٹی نہیں ہے اپرچونٹی نہیں ہے یہ بھی تو ڈر ہے اگر کوئی پرفارم کر گیا تو جگہ ہی نہ نکل جائے نہیں نہیں یہ ڈر نہیں ہے اچھا یہ نہیں ہے یہ ڈر نہیں ہے میں آپ کو بتاؤں کیونکہ اب تھوڑا سا دومینیٹ کرنے آگئے ہیں سارے پلیئر سے لے کے کوش سے لے کے مینجمنٹ کی طرف سے لے کے اب وہ تھوڑے سے ڈر گئے ہیں ڈسین لینے سے ہار سے ڈر گئے ہیں جگہ لینے سے نہیں لیکن یہ جو ابھی آسٹریلیا ہے پنڈی لہور کراچی یہ تو وہ آپ کے گراؤنڈ جو کراچی تو مجھے آج بھی یاد ہے ارفان پٹھان کی دھوہ دار انٹری ہوتی ہے تینوں ہماری بڑی وکٹرے لیتا ہے ایٹرک کرتا ہے کامران اکمل آتا ہے نکشہ پلٹ دیتا ہے تو یہ ہماری پچھز اتنی بری تھی پنڈی کی آپ تو ساری زندگی یہاں پر پنڈی میں کیلتے ہیں میں یہ شریز دیکھنے کے بعد تو میں نے کہا یہ کاش یہ دبائی میں ہی رہتے ہیں ٹیش میچ ہم ایسے ہی پاکستان میں لے آئیں دبائی پہ اٹلیس جیتے تو تھے ہم پاکستان میں پانچ چھ سال کرگڑ کھیل لے ہیں پہلا ٹیسٹ میچ میں کھیلنا ہوں لاہور میں انڈیا کے خلاف اتنا اتنا گھاس تھا دوسرا ٹیسٹ میچ ہم لوگ پنڈی میں کھیل لے ہیں پیچ میں اور گرانڈ میں کوئی فرق نہیں تھا جو راہول ڈریورڈ نے 274 کی ہے اس میں دعائیں دیں ہمارے تھرڈ امپائر کو بھی ماشاءاللہ نہیں تو اتنا نہ ہوتا تو وہاں پہ حساب لگانے کہ کتنی اپیچونٹی ملتی تھی باؤنس ہمیں کہتا تھا یو اے سے نکلیں گے ہم پاکستان آئیں گے تو ہماری ٹیم بہتر ہو جائے گی ہمارے بیٹسمن بہتر ہو جائے گی ایک فاس بولڈروں کو ایک اپیچونٹی نظر آئے گی جان نظر آئے گی وہ بالکل ہی ختم کر دی ہم انگلینڈ کے ساتھ ملتان میں پہلا ٹیسٹ میچ خیر رہے ہیں دوزار پانچ میں انگلینڈ ٹیم ایسے جیتی ہوئی تھی ہارمیسن فلنٹوپ ہوگار پلنکٹ سارے بڑے بالر بڑے بالر ہم تو بکٹ پہ گئے تو گھاس تو بلیم میں میں نام نہیں لوں گا پوری ٹیم جا کے آگازہ آج سے لننا شروع ہوگی چیئرمین صاحب کو فون کی ہیں کہ اس نے کیا پیچھ بنائی ہے ہم میں اسے کہا تھا کہ ہمیں تھوڑا بریک بکٹ بنا کے دیں اس نے گھاس چھوڑ دیا ٹیم میں کچھ لڑکے بھی تو انہوں نے کہا کھینے کوئی مسئلہ نہیں ہے چیئرمین صاحب نے کہا نہیں اب بن گئی جیسی بھی ہے کل ٹیسٹ میچ ہے کھینو بلیم بھی کھینے ہیں تو جیت گئے ٹیسٹ میچ دلیری کے ساتھ کھینے بات کا ہنڈرڈ ہوا ہے وہاں پہ شویب اختر کا سپیل لگا دانش کا دوسری نگ میں لگا یہ پلیئرز تھے یہ سوچ تھی یہ منٹیلٹی کہاں چلے گی ہے پاکستان کی رگٹ سے منٹیلٹی اتنی نیگٹیب آگی ہے پچھلے چھ سات سال سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ چینج مکی آرثر کے ساتھ ہی آپ سمجھتے ہیں یہ ساری چیزیں آئیں گے نہیں مکی آرثر سے پاورفل کوش نہیں میں سمجھتا ہوں مسپا کی تھوڑی سی میں سمجھتا ہوں غلطی ہے تھوڑی سی میں سمجھتا ہوں کم مسپا کو تھوڑا سا اور اگریسیف ہونا چاہیے تھا اس معاملے میں وہ ہوا نا بعد میں کوچ بنا بیٹنگ کل سیٹرٹ بنا چیف سیلیکٹر بنا چلیں اب ہمارا بیسٹ کپتان ہے لیکن یو اے ای میں یو اے ای میں نے جام بھی ہے ہم ہم بھی کھیلنے ہیں وہاں پہ دوسرے کپتان بھی کھیلنے ہیں لیکن یہ ہے کہ وائیڈ بول کریگر میں اپنے ٹیم بنانی چاہیے تھے مسپا کو جب جاتا ہے ایک اپروچ چینج ہوتی لیکن کسی چھوڑ کے جاتا ہے اپروچ چینج ہوتی مورڈن ڈے گی کریگر لیکن جبکہ کامران بھائی چیر مین آئے ہیں سپیشلی احسان مانی وسیم گلزار خان سی ایو آیا پھر جب یہ رمیز راجہ آیا تو اس نے تو پہلے پہلے سے یہ بیانات دیتے رہتے تھے میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا یوں کروں گا ڈراب ان پچیز آئیں گی اور پتہ نہیں کیا ہوگا اور کہاں کی مٹی آئے گی ابھی دیکھیں کروٹرل آئے تھے اس نے کہا یہاں تے وہ آسٹریلین مٹی نہیں چلے گی آسٹریلین مٹی نہیں چلے گی مجھے یہ سمجھ نہیں آتی باہر سے بلانے کی ضرورت کی پاکستان میں ایسے سے بننے ہیں حاجی صاحب اللہ ان کو جنرل سیف کرے بشیر صاحب حاجی بشیر صاحب انہوں نے سٹیڈیم کی ہم لوگ انڈر نائنٹین سے بنا رہے تھے وہ پچے جیسے ہی آگا صاحب آئے ہیں تو پچوں کا سمجھ نہیں بہتر ہونے کے بجائے بلکل ہی ڈیڈ ہو گئی وہ بھی تو وکٹے بناتے تھے اب ریاض بناتا ہے اب سوری حاجی صاحب کا بیٹا بھی بڑا زبدست تھا اشرف وہ کتنی زبدست پچے بناتا ہے نیامت ڈائمنڈ گراؤنڈ کا تھا اس کو تو یہاں تو شجر ممنوع ہے نا ہم لوگ ڈمیسٹی کھیلتے تھے جیسی پچ کہتے تھے ویسی بن جاتی تھی کہا میں کہتا ہوں کمال ہو گیا ریزلٹ بھی آتا تھا بیٹن بال کا ایون کانٹسٹ ریاض آپ کے پاس ایسا ہیرہ بندہ بھی آپ باقیوں کو سائیڈ بے کرتے آپ کا ٹی ٹونٹی ہے منڈے ہے ٹیسٹ میچ ہے آپ صرف اس کو بتا دو کہ ہمیں یہ پچ چاہیے یہ ریکوائرمنٹ ہے یہ ریکوائرمنٹ ہے وہ نہ بنائے گا تو پھر کہنا ہے ایسا نولیج ان چار پانچوں کے پاس ہے میں جتنی گرانڈوں میں کھیل رہا ہوں تو میں حیران ہوتا ہوں کبھی ہم آئی سی سی کے بندے کو بلا رہے ہیں دبائی سٹیڈیم سے کبھی آسٹریلیا سے بلا رہے ہیں پہلے ان کو تو ازمالو آپ باقیوں کو سائیڈ بے کرتے ہیں اچھا یہ کامران بھائی بیفور کمنگ ٹو دا ایشیا کا پینڈ نیدر لینڈز مجھے یہ بتائیے یہ جو جنئر پریمیر لیگ ہم کرانے جا رہے ہیں ایک کروڑ روپے ہم منٹورز کو دے رہے ہیں ادھر ادھر سے بلا رہے ہیں ہماری کرکٹ میں تو پہلے ہی لمبی گیم جو لمبی ریس کے گھوڑے ہیں ان کی شدید کمی ہے میڈل آرڈر ہمارا بے انتہا فرجائل ہے ابھی دیکھیں کتنا بڑا بلنڈر کی ہے آزر میں آزر کو بٹھا کے اور سارا بیٹنگ آرڈر کا تباہی بربادی کی ہے صرف سٹ کرنے کے لئے آپ نہیں سمجھتے کہ یہ کون سا طریقہ کار ہے یہ کیا ہے انہوں نے کیا ہے دیکھیں رمیز بھائی کی ایک سوچ ہے جب وہ چیئرمین بھی نہیں تھے وہ ینگسٹر ینگسٹر کہتے رہتے ہیں وہ انڈر نائنٹین کو بڑا پریز کرتے ہیں دیکھیں ایک نئی چیز ہے میں بھی بڑا خلاف ہوں اب ہونے جا رہی ہے اور بچوں کے لئے ایک اپچورٹی بھی ہے تو وہ سب ماردھار کرکٹ میں چلے جائیں گے پھر لمبی کرکٹ کون کہلے گا سر وہ لمبی آپ کون سی ہم لوگ یہ تو بالکل ایک ننگ سے جیت رہے ہیں ایک ننگ سے جیت رہے ہیں یا ہم لوگ فال آن کر کے جیت رہے ہیں اس ایج میں کامران بھائی آپ پیسوں کی طرف بچوں کو ڈال رہے ہیں سر یہ تو اب پروفیشنلی ہر اتھلیٹ کا حق ہے پیشک انڈر نائنٹین بھی ہو ملنے چاہیے دیکھیں اب مہنگائی اتنی ہوگی اس کے بغیر اب ہمارا دور نہیں ہے جب ہمارے سے پہلے والے جو سٹرگل کرتے تھے پیدل جاتے تھے ہم لوگ پیدل بسوں میں دھکیے کاتے تھے آج کال کے کرکٹر نہیں دھکیے کاتے بسوں میں نہیں آتے کوئی ایک آدھا آتا ہوگا اب اوبر بھی آگئی ہے موٹسائیکل بھی آگئی ہے گاڑی بھی آگئی ہے اتنی سہولت مل گی ہر اتھلیٹ کو میں آپ سمجھتے ہیں یہ جو پیسے دے رہا پیسے کو چھیک دے رہا ملنے چاہیے نہیں جو پلیئرز کو دے رہا ہے آپ سمجھتے ہیں ٹھیک دے رہا ہے جو منٹور کیا بات کر رہا ہے نہیں نہیں جو آپ کہہ رہے نا پیسے انڈر نائنٹین پلیئروں کو انڈر نائنٹین نہیں اوورال جو پاکستان ٹیم کے پلیئرز ہیں یا جو دومیسٹک کے پلیئرز آپ سمجھتے ہیں اتنے اچھے پیسے ٹیم کے تو کچھ بھی نہیں ہے دیکھیں ابھی تو شکر کرے رمیز بھائی نے آکے سیلیری بڑھا دی کچھ بڑھا دی ہے میچ فیسے بھی ڈبل کر دیتے تو بہت ہی اچھا ہونا تھا لیکن بڑی بات ہے سیلیری بڑھانا ہے کہ ایک لاکھ رپیہ اور جو ہر کیٹیگری میں پینشن بڑھا دی پینشن یہ تو سب سے اچھا کام کی ہے جو ڈیزرو کرتے ہیں ہمارے لیجنڈ سینئر پلیئر ان کی فیملیز اس ٹائم اتنا پیسہ نہیں ملتا تھا ان کو ویلیو نہیں ہوتی تھی اتنی آج کل کے دور میں ان کو ضرور ہے تھا ان کی فیملیز کو یہ جو کام ہوئے ہیں ان کو اپریشیڈ کرنا چاہیے انڈر نائٹن جونئر لیگ ہے ہونے دیں دیکھتے ہیں کیسی ہوتی ہے مدد تجربات ہونے دیں یہ ایک ہونے دیں لیکن اگر آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ جونئر لیگ کی ویسے ہمارے بچے خراب ہوں گے یہ تو پھر ہمیں بارہ سال پہلے سوچنا چاہیے تھا جب کلاب کرکٹ میں ٹی ٹوئنٹی آئی ہے سکول کرکٹ میں آئی ہے ٹی ٹوئنٹی زیادہ لیگیں آئی ہیں پھر وہ بھی نہ ہوتی یہ اب اب یہ میرے خلال سے کمرشل اتنی ہوگی ہے ٹی ٹوئنٹی تو کوئی نہ کوئی تو یہ کروائے گا کیوں نہ پاکستان اگر کروائے گا اچھا ہوگا تو باقی ٹیم میں باقی کنٹریز بھی کروائیں گی کمران صاحب جیسے آئی پیل ہوئی یہ ہی میں آئی پیل سے ہی آ رہا ہوں کہ آپ آئی پیل کا ایناگرل ایڈیشن تھا دوزار آرٹھ کا شین وان جیسا بندہ تھا اور آپ راجستان روائلز کا حصہ تھے آپ تھے سوئل تنویر تھے سارے ہی ہمارے ساری تقریبا بڑے بڑے سارے پلیئر تھے تو کیسا وہ تجربہ تھا کمران صاحب حالان کہ ہمارے دونوں ملکوں کے درمیان پچھتر سال میں کبھی آئیڈیل ریلیشن نہیں لے لیکن بائی لیٹرل اور آپ تو ون آف دوز جسے کہتے ہیں انتہائی لکی مجھے تو لگتا ہے آپ کو کہیں کوئی میوزیم والے نہ لے جائیں کہ آپ وہ ہیں جنہوں نے بائی لیٹرل ٹیسٹ سریز بھی کھیلی ہے سال میں دو دفعہ بھی کھیلی ہے تو کیا محول ہوتا تھا پلیئرز کے ساتھ آپ کے کیا ریلیشن تھے جب آپ آئی پی آل کھیلنے گئے تو ہم ورلڈ چیمپئن نہیں ہم اس وقت نہیں تھے اگلے سال بنے تھے ہم فائنل آرے ہوئے تھے دوزار سات کانڈیا وہ کیا محول تھا اور کیا شین وان کا کتنا رول تھا اس میں دیکھیں اگر راجستان رویل چیمپئن ہوئی ہے اس میں دیفنیٹلی شین وان کا بہت بڑا خواہ آت ہے کپتان بھی تھا بولر بہت بڑا تھا اور ٹی ٹونٹی میں اس نے جیسے پرفارمس کیا جیسے بالنگ کیا اس جیسے ہی بیٹلی اس کا نے بنایا آپ دیکھ لیں اس کے بعد اب ہی تک راجستان رویل تیرہ سال ہو گئے تیرہ چوتہ سال ہو گئے چیمپئن نہیں آگی اس دفعہ آگی سیمسن لیا لیکن دیکھیں ایکسپیرینس بڑا زبردست لوگ بڑے زبردست ایک تو ہم ٹی وی پر سنتے میڈیا کے تھرو پاکستان کی کھلاو کیسے بول رہے ہوتے لوگوں میں یہ تاثر نہیں لوگ چاہتے ہیں پیار محبت وہاں پہ ہم لوگ رہے ہیں آئی پیل میں رہے ہیں ملا پھر جب ہم لوگ جاتے تھے انٹرنیشنل ٹور کرنے جب میرا پہلا ٹور تھا تو دوزار چار میں آپ سوچ نہیں سکتے پلیٹن راور تھا اور باہر جیسے ہی گئے ہیں تو وہی ویلکم پیار محبت پھر اس کے بعد ٹیس سیریز آگی ونڈیش وہ ملی ہم لوگ کو انبلیویویبل ٹور تھا پلیئرز زبردست پلیئرز ہوتے ہیں کچھ تھوڑے اگریسیب ہر طرف ہوتے ہیں لیکن وہ گرانڈ گیا تک تھے بس جیسے آپ اور گاؤتم کا ہوا ایک مس انڈسٹیننگ وہ لڑکا بہت اچھا اگر اس کے ساتھ کوئی کرے تو پھر وہ آگے رپلائے دیتا کوئی بھی ہو چاہے وہ یوبراج تھے ہربجن تھے شغل ملا گرانڈ میں بھی بیٹھتے تھے ڈریسی روم میں بھی آگے دوسرے کے بیٹھتے تھے گپ شب لگتی تھی یوبراج بھی رہنا اور لیٹ آنے پیدل بھی چلتے تھے شین مون کی سزا دینے کا طرق تھا لیکن پیدل چلا دیتا تھا شکر مجھے نہیں چلائے میں بھی ایک دفعہ لیٹ ہو گیا تھا لیکن میں بچ گیا تھا میں نے لیکن یہ کہ اچھا پلئیر اور زبردست ویری سینسیبل انسان تو زبردست کوئی ایسی چیز نہیں کہ وہ ورل کلاس شین مون ہمارا کوئی یہاں پہ ہو جائے تو دیکھ نیڑی نہ آنے نیڑی نہ آنے دے بس ایسی بات تھی ہیں لیکن یہ کہ ہر کوئی نہیں کچھ میں بات کر رہا ہمارے لیکن کیا زبردست mentally strong کیا اس کا work ethic تھا پچ کو اپنینٹ کو پڑھنا بیٹسمنوں کو پڑھنا اس حساب سے بولنگ کرنا فیلڈ پلیسنگ میں حران ہوتا تھا اسی میں کامیاب ہو جاتا تھا ایسا اس کے پاس مائنڈ تھا انفورچنلی میں سمجھتا ہوں کہ اسٹریلیا گا کپتان نہیں بنا بن جاتا سٹیو مار ٹیلر ریکی پونٹنگ ان کی لائن میں آنا تھا اس نے کپتان اگر کپتان بنتا تھا کامران پاکستان کی کرکٹ آپ کیا سمجھتے ہیں آگے گئی پیچھے گئی رک گئی ہے اور پاکستان میں کیا واقعی فاس سپنر تو آپ کے پاس ایک بھی نہیں آرہا سر سکلین مشتاق سر سکلین بھائی نے تھوڑی گرانڈوں میں جانا ہیڈ کوچ نے ہر گرانڈ میں جانا یا کیمپ لگانے یہ جو ہائی پرفارمس کیمپ میں جو بھی ہے آپ وہاں پہلے سسٹم تو صحیح کریں وہاں پہ تو آپ دیکھیں کہ کیا حال کیا کیا انہوں نے پولیسی بنائی ہوئی ہے وہاں پہ نام نہیں لوں گا ساری زندگی باہر رہ کے آئے آئے آکے ادھر نوکری مل گئی ہے تو رول بنانے شروع کر دیں گے رول بنا دیں گے ان کو شرم آنی چاہیے کہ وہاں پہ کرکٹر کون آیا اس کے نمبر او میچ اس کی سرویس کی آگے سے کہتے ہیں یہ جنگل بن جائے گا ہر کوئی آئے گا کرکٹر وں کے آنے سے جنگل بن جائے گا آج ساتھی کرکٹر ہے نہیں کرکٹر کے آنے سے جنگل بن جائے گا جو 20 سال وہاں پہ ہم لوگوں نے کھیلا انٹرنیشنل لیپ پندرہ سال چودہ سال اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے چلے کوئی چھوڑ گیا ہو ہے ٹھیک ہے نا کوئی پلیئرز نہ آ رہو وہاں پہ وہ آ سکتے ہیں جو نہیں کھیلے ہوئے ہمارے جیسے پلیئرز ان کو پہلے پوچھنا پڑے گا اس روم میں جائیں ادھر ہی ایمیل کرے اچھا میرے پاس ہو میں تمہیں ٹائم دے دوں گا اب یہ نوبت آگی کہ ہم جیسے لوگ ان کے پاس جائے اور ٹائم وہ دیں گے اس سے اچھا ہم نہ ہی جائیں اس سے اچھا ان کو شرم آنی چاہیئے ایسی بات کرنے سے پہلے کہ آپ ہمیں کہہ رہے ہیں چھوٹا آدمی چھوٹا ہی ہوتا جہاں بھی میرے خیال سے ان کو تھوڑا سوچ نہ چاہیے اپنے گرے بان میں دیکھ ہیں کہ وہ بات کس سے کر رہے ہیں رولز بنائیں ضرور بنائیں ان کے لیے بنائیں جو نہیں کھیلے ہوئے ان کے لیے بنائیں جو دو چار میچ کھیلے ہوئے ان کے لیے نہ بنائیں جس کے پونے 300 300 میچ ہے جو 14 15 سال کرکٹ کھیلا ہو ان کو یہ سوچ نہ زاکر خان سے میری بات ہوئی ہے سلمان نصیر سے ہوئی ہے ندیم خان سے بھی ہوئی ہے لیکن ان کو میرے خیال سے ایسے نہیں کرنا چاہے تھا جو انہوں نے کی ہے مجھے اچھا نہیں لگا میرے علاوہ دوسرے لڑکے بھی گئے وہ بھی حق دار اتنے ہیں ان کے بھی زیادہ پسند آتا بھی کسی ایک دو ہی ہیں لیکن دیکھیں سینئر پلیئر میں آپ کو بتاؤ رسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہماری ویسے ان کی دل لزاری نہ ہو لیکن یہ مجبور کر رہے ہیں ہم جیسے کو مجبور کر رہے ہیں کہ ان کو کوئی رسپیکٹ نہ دے اچھا کامران بھئی ایک سوال ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کا ذرائع عمدنی کیا ہے سر میں فنانس سے نہیں کوئی جوب کرتا ہوں نہیں لیکن میں ایک بات کر رہا ہوں سر میں آپ کو جواب دیتا ہوں ایک دوسرا آپ نے سوال کیا تھا پاکستان کی کرکٹ اس سے پہلے ریجنل کرکٹ ڈپارٹمنٹ کرکٹ نہ چلائی تو نیچے چلی جائے گی ابھی تین سال ہوئے ہیں تو آپ دیکھ لیں آپ کا حال کیا ہوا آپ دیس یعنی لے رہے ڈر رہے ہیں آپ کسی نئے لڑگے کو نہیں کھلاتے اس سسٹم میں آپ ایسی ٹیموں کے خلاف تو اس دمیسٹک میچ چلاتے تھے بیس بیس فور ڈے کے میچ ایک سال میں کھیلتے تھے ریجنل کے دس میچ ڈپارٹمنٹ کرکٹ کے دس میچ مچ آتی تین سال چار سال کھیل سکتا آج کل سیزن میں لڑکا پورے دس میچ نہیں کھیل سکتا پانچ سے چھے میچ نہیں ہے یہ بے پور بنا رہے ہیں پرائم بینیسٹر صاحب کو سوچ نہ چاہیے تھا عمران بھائی کو اس وقت کے یہ نہ کریں باکستان کی کرکٹ کے ساتھ سنتے ہی نہیں ہے اس ڈیسی این کی ویاس اس ڈمیس کرکٹ کی ویاس کرکٹ نیچے گئی ہے رک جائے نا تو آپ پیک پکڑ لیتے ہیں جیسے اسریلیا نے پکڑی ہے مشکل ہو جاتا اٹھنا پھر آپ دس پندرہ سال نیچے چلے جاتے ہیں ساؤت افریقہ نے رکے ہیں رکے ہیں نیچے نہیں گئے آج دیکھیں انہوں نے چار پلیئر انہوں نے باہر بیٹھا کے ٹی ٹوینٹی سریز جیت لی ہے یہ فرق ہے صرف ہمارے 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 وہ ہمارے تھوڑا سال نیچے گئے ایک تو اپنی پالسی کی ویے سے ایک گراس رو کرکڑ کی ویے سے کلاب کرکڑ بلکل ہی شت داؤن ہوگی ہے بلکل ختم ہوگی ہے جہاں کلاب کرکڑ ہوتی سکول کرکڑ ہونی بڑی ضروری سوائے سینٹر پنجاب کے علاوہ کہیں پہ نہیں ہو رہی سکول کرکڑ وہ بھی یہ کروا رہے ہیں اپنے گلے میں تین ارب روپیہ انہوں نے ڈالا بوجھ ہر سال لگانا ہر آٹ میں نگے بال لگانا تین ارب یہ کام دپارمنٹ اوریجنل کر رہی ہوتی تھی بچت ہوتی تھی پلیئر بھی مل جاتی سوال ہے پاکستان کرکٹ بورڈ میں جو بڑی گاڑیاں اور ایسی والے کمرے یہ سارا تو آپ لوگوں کی میرے بار پلیئرز ہیں جو کما کے دیتے ہیں آپ ان کو دیتے ہیں پینٹس آپ کا سب سے بڑا بلیئر ہے بابر آزم وہ اتنے پیسے نہیں لیتا جتنا سی او جتنا ڈریکٹر میڈی آر یہ لوگ لے جاتے ہیں ندیم خان آپ نہیں سمجھتے پلیئرز کو پلیئرز کا حق دینا چاہیے اور اس طرح دینا چاہیے جس طرح کا حق ہے چوکی دار مالکوں کو روک رہ صاحب یہ تو پی سی بی کا کام ہے پلیئر وں کو آج کل کے دور میں جب ہم لوگ آئے تھے ہم لوگ بڑا اللہ کا شکر دار ہم پاکستان میں رہتے ہیں ہم لوگ بات کرتے ہیں نا کہ دنیا میں پٹرول مہنگ ہے تو پاکستان میں کیوں ہم پاکستان میں روپیز ہم نے پاکستان سے چیزیں لینی ہوتی اس حساب سے اللہ کا شکر ہم بھی ٹھیک تھے ہم سے پہلے والے اس طرح ویلیو تھی جتنی اتنی ملتے تھے آج کل میں جو ہمارے روپیز کی ویلیو اس حساب سے ملنے پلیر وں پہلے اتنی نہیں ہوتی تھی پہلے ہم تو سنتے بھی نہیں تھا سیلری کا جب ہم کھیلتے تھے وہ اتنا لے رہا یہ سب سے بڑا جو کام ہوا نا یہ وسیم خان جو آیا اس نے شروع کیا اپنی سیلری کی آئی ہے دکھایا کام کک نہیں اور بس سی وی سٹرونگ کی جی ایم لگ گیا جا گیا ایسی سی سر لگ نہیں پاکستان ٹیم کا پاکستان کرکٹ بورڈ کا سی ہوتا مجھے بتائیں کوئی سنگاپور کا نہیں تھا پاکستان ٹیم لیسٹر شہر کا نہیں تھا لیسٹر شہر کا ہوتا تو ادھر ہی رہتا بہت نقصان ہوا ان کے اور ریسان مانی کی بہت سنگ رہے نا تو کم ہو جائے گا لیکن شو کی ریکویرمنٹس ہوتی ہیں ٹائم فریم بد قسمتی سے ہوتا ہے مجھے یہ بتائیے ایشیا کپ اور نیدر لینڈز کے لیے جو پاکستان کی ٹیم سیلیکٹ ہوئی ہے لیپ سیلیکٹر سامنے کی ہے لڑکوں کو لے جا رہے جن کا ورک لوڈ منجز کرنا جن کو ہم لوگوں نے بچانا ان کی کرکٹنگ لائف ہم نے بڑھانی ہے اب مجھے بتائیں ہمارے ہمسائے ملک میں کتنے پلئیر تیار ہو گئے ہیں وہ تو نہیں سوچتے باہر بیٹھتے وقت وہ ان کی منجم تو نہیں پوچھتی ڈڑھتی لڑکوں کو ریسٹ کروانے میں وہ پانچ چھے کے بعد ٹیموں کے خلاف جو کھیلتے ہیں پانچ نمبر کے بعد والی اپنے پانچ چھے پلئیر کھلاتی مجھے بتائیں کولی اپنا ہنڈرڈ میچ کھیلے گا اگر ٹی ٹونٹی اشیک آپ کھیلا تو اگر ایسی آئے کوئی ایک دو پلئیر بتائیں جو آپ سمجھتی ہیں سپیشلی نیدلینڈ میں تو میرے خیال سے سویب مقصود کامران غلام حسنین اور عماد وسیم کو دیفنیلی ہونا چاہیے تھا اس کا میں تو بڑا سپرائز ہوا کہ ایک دم سے سائیڈ لائن ساوشکیل باہر ساوشکیل سب سے پھر مثال بھی دیتے ہیں کہ ابھی ینگ ہیں سو سو میچ نہیں ہوئے ساوشکیل نے کیا تین سو میچ کھیل لی تھے ایک سال میں جو اس کو ریس اگر نہ بھی ہوتا تو باقیوں کو کیوں نہیں دیا مجھے یہ بتائیں بابر کو رزوان کو شاہین کو فخر زمان میں بات کرا رہا ہوں اب نئے کپتان کو بنا گئے شداب کو ریس کر رہا تھا چھے پلیروں کو چھے پلیر لے کے جاتے نہیں کیا آپ نے ہار جانا تھا سسٹم خراب ہو گیا تھا کہ آپ نیدر لینڈ سے بھی ڈرنا شروع ہو گئے ہیں میرے خیال سے رمیز بھائی کو سٹرانگ لی پوچھ چاہیے رمیز بھائی سے آپ لوگ ہیں نا جب وہ بتا دیں گے یہ میری مشاورت کے ساتھ میں نے اوکی کی ہے میرا نہیں خیال بھائی یا آج سیٹ پہ نہ ہو وسیم بھائی رمیز بھائی یہ کبھی نہیں کہیں گے کہ یہ ٹیم نیدر لینڈ والی یہ ہونی چاہیے تھی بس وہ میں نے کہا نا ڈسی ان پاور ختم ہوگی کیونکہ ٹیلنٹ آپ کے پاس نہیں ہے نیچے کانفیڈنس نہیں ہوں محمد شان مسود کی بات کر رہا ہوں انگلینڈ میں بھی کر رہا ہے سب سے مشکل کنڈیشن میں دو دو سو کر رہے پی ایس سیل میں آپ کا نمبر ون برینڈ نمبر ٹو نمبر تھری فینش کر رہے ڈمیسٹک میں چار میچوں میں چار سو کر رہے اتنا باہر بیٹھا ہوا آپ اتنا بھی نہ ظلم کر کسی لڑکے کے ساتھ بھی شان کرتا تھا امید آپ چھوڑ دی ہے کہ آپ بس کر یا دنیش کارتک آپ کے لئے رول مادل ہے اگر ان جیسا مائنڈ سیٹ آجے ہماری منیجمنٹ میں اور بہت سے بلا لیں میں آپ کو صحیح بتا رہا رہا رمیز بھائی کر سکتے میں آپ کو بتاؤ کر تی نہیں ہے کر نا چاہیے پاکسان کی کرکٹ دو تین ڈس اچھ لی ہے نا بیک کی ہے نا یہ بھی لے بہت ہونے چاہیے سٹیٹمنٹ ہوگی معاشی طور پر پلئیر مستحقم ہوگا تو اور آئیں گے سر منٹلی ریلیکس ہوں گے یہ ان کا کام ہے لیکن ایک جواب رمیز بھائی کو سٹرانگ لی پانچ چھے کے بعد جو ٹی ہمیشہ ہی آپ آئے ہیں تو سپورٹ زیادہ ایکٹیو ہوگی ہے کیونکہ آپ کور اتنی کرتے ہیں تو مزہ بھی آتا پروگرام بڑا زبردست تھا اور جتنے گولڈ میڈل جیتے ہوئے ہیں اس ہر آپ کے ساتھ انہوں نے انٹریویو کی ہوا ہم کیونکہ ہم سپورٹ جنللیسٹ آپ کی ریسپیکٹ عزت بڑی ہے آتھلیٹ میں تو ہم لوگ کا فرض ہے اور ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے ایسے ہی ہے جیسے ہمارا چینلل ہے بہت لیمٹیڈ ٹائم ہوتا ہے مجبوری ہوتی ہے انشاءاللہ کامران صاحب کشمیر پیمی لگ کھلیں گے یہ ہی ہمارے شہر میں ہوں گے تو انہیں گائے بگائے تکلیف دیں گے آج کے لیے اتنا ہی کیمرمن اور محسین علی کو اجازت دیجئے پھر نئے شو کے ساتھ حضر ہوں گے اللہ حافظ